اعذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارے شیف بھئی ایک کتاب منگا کے توڑے درمیان تقسیم کیتی گئی ہے اس نے نام توحید العصماء والصفات ہاں جی اس نے بیچ کچھ قواعد ذکر کیتے گئے نے ویسے تھے کافی قواعد نے جیڑے اللہ علم نے لکھے نے ہے جی لیکن ہے وہ جیڑے چندے کے ہونہ پا پڑھانگے بھی اس دے بچ لکھے نے انتہائی اہم قواعد دے جیڑے ہر بندے دی نظر بچونے جائی دے نے اور اسی یہ سوچ دے ہیں بھئی یار امارہ موٹا علماء دا اختلاف ہونا تو زی اندازہ لالو بھئی ان علماء دے عجیب مسائل ہیں انہا نے اسما اسے فاطروں میں ماف نہیں کی تھا ہنجی اندے بیچوئے انہا اختلاف ہوگے چل کے تنو سمجھ لگ دی جائے گی اور بات بیلکل کلیر ہون دی جائے گی تسی آکھوں کی جاری انہا تھی آن تا بچے انہا سمجھا بیئے تا بچے بھی سمجھا سنگے پہلی چیز اے بھئی انہا لوگاں دا اختلاف کس طرح مسئلہ انہا اروج تے پہنچے آیا ہنجی محمولی اختلاف نہیں یہ چاند قوائد نے جیڑے اسی پڑھاں گے تو اس دو بعد کچھ اسی اللہ پاک علم دے بارے پڑھاں گے اللہ پاک دا نام علیم ہے ہنجی اللہ پاک دی قدرت دے بارے پڑھاں گے ہنجی تے اللہ پاک دی میت دے بارے پڑھاں گے میت کی اندھی ہے ایک مسئلہ دوسری سنے ہوں نہ علماء دے درمیان اختلاف بھئی اللہ پاک کوئی احدا ہر جگہ تے اللہ ہے کوئی احدا اچتے ہے وہ جدو میت پڑھاں گے دے انشاءاللہ تو اسی اکھوں گے آ رہی دے روڑا ہی کوئی نہیں اچھا روڑا ہے کوئی نہیں ویسے تھا مثلا نے ایک گروپ دا اہل سعودیہ دا سعودی عرب دے علماء دا اے طرح زیب بھئی جڑے باگی علماء نے نا وہ تعویل کر دے نے ہنجی وہ اللہ پاک دے اسما دے بھئی تعویل کر دے نے نا کچھ یہاں بھی توڑا کی مسئلہ جدو موت دلتے پڑھے لکھے علماء نے وہ آہدے نے بھئی یار ایک گلہ اس گلو سمجھان دے آئیں کہ کوئی بندہ اللہ پاک دا نقشہ ذہن جنہ جمعنا شروع کر دے ہوئے ہنجی اور اے بھی عجیب جہ مسئلہ ہے بھئی ایک کتاب ہے اس دے بھیج لکھے آئے بھئی اللہ پاک دے بارے مختلف شرکے ہیں دے کی نظریات رہنے ہنجی اس دے بھیج ایک نظریہ لے گیا بھی ہے گروپ ایسا بھی آئے انہیں آگے بھئی کڈاک وڈا ہونا اللہ پاک انہ نے انہ دا گدہ یہ آئے جنگے اہد پہاڑ جڑا اڈا ہونا اللہ اس سے اندازہ لالو لیکن سب تو پہلی چیزیں ہیں بھئی انہ دا اعتراض بھئی اللہ پاک دا کوئی نقشہ نہ ذہن ہے چاہ جمع ہے ہنجی نقشہ واقع نہیں جمعنا چاہی دا ہنجی یہ اعتراض تجھے کھل کے دا سونا ہنجی تو اس سے بجائے اس دے کہ اللہ پاک دے جڑے اسمانے ہونے دے خود ساختہ تاویلہ کر گئے ہنجی اے صحیح بات نہیں ہوگے چلتے بات مزید نکھر کے سامنے آجات سنگی ہنجی بے کس طرح ہوندے اثرات پہنڈے نے اقائد مدان دے بیچے بندہ کدھر دا کدھر نکل جاندہ ہنجی اس لیے چاند کو آئے جڑے انہ دا جاننا نہائیت ہے ضروری اللہ دنالہ کے شروع کر دے ہیں تو ہی دے اسمان صفات دے بیچے اوپر میں تین چیزیں لکھنے ہیں تاتیل ایک اللہ پاک دا کوئی نام آجاوے کوئی صفت آجاوے کوئی فیل آجاوے کس دے بیچے آجاوے قرآن حکیم دے بیچے جا صحیح حدیث دے بیچے اے باز ذہنے چھ رکھو حدیث صاحب یہ برمار ہوئی پای ہر پنجاس سال بعد سو سال بعد ایک کتاب اور دریافت ہو گئی حدیث دی ہنجی ایسی چیز تو بیچے نا علماء نے ہن بہت پیارا کام کیتا ہوئے ہن جڑا آخدان ہے کہ میں نے حدیث دی سمجھ نہیں ہم دی پای یہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ اے غلق کار سٹے دے لی گوگل کرو دو منٹہ حدیث دی ساری حصیت تو انہوں پتہ لگیا سی ہنجی پہلی کام میں کہ اللہ پاہ دی کسے نا دی تاتیل نہیں کرو نی تاتیل ہوگی آ جاندہ سمجھے بھئی اے اللہ پاہ دی صفت ہے ہی نہیں یہ اہمیں نا رکھیا ہو یا اے فرقہ ہے بقیدہ ہنجی مسلمانہ دے بیچے فرقہ ہے نی بے شمار ہے ایڈا میں نو نا لون دی ضرورت نہیں ایک نمی بحث شروع ہو جاندی آنے تھے پھر آپ کی لینہ دینا آپ پاہ دا اگے نہ دے تر لے پاندے پہ تاتیل کرو نی بھئی اہمیں نا راہ دیتا ہے اللہ پاہ نے اپنا ایک اسمی نا راہ دیتا ہے وہ سندا کوئی نہیں ایسے ہرکے بھی نہیں وہ اہدے نے مثلا اللہ پاہ اگر ثابت کر دے ہیں بھئی اللہ پاہ نے کلام کی تا موسیٰ علیہ السلام قرآن جمدہ نا اللہ پاہ نے موسیٰ علیہ السلام نا راج کے گھلان کی تھی انہاں خیئے یہ مندے ہیں تے پھر اللہ پاہ دا ایک خاکہ سے نہیں چاو سیں تے اندھی ایک تشبیح بن سیں یہ اس لئے بھائیہ سی مندے ہی نہیں یہ تو ہی تفرق پائے جاندہ وہ دجھے پاسے وہ انتہامہ تے ٹور گئے ساری آنگ اللہ کے لئے رو جاسے تتیل نہیں کرو نی دجھے کی میں اگلی خیات تکییف کفییت نہیں بیان کرنی کی کفییت نہیں میں امام مالک رحمہ اللہ تی محل دے ویجے ایک بندہ آیا ہنجی انہیں اگہ جی ذرا استواء علالعرش الرحمانو علالعرش استواء رحمان جڑا عرش تے جلوہ فرو دیندہ ذرا مانا دے سے آجے ہنجی انہیں دکھے چھیڑ خانی کی تینا انہیں دو بے گروپ دا حابلی انہیں کہے یار استواء دا تا مطلب بڑا پتہ ہے تینوں ہی پتہ دا زاری دنیا نو پتہ ہے لیکن ہے اس دی کفیت ہے جاننا تو جاننا چاہنا ہے کفیت ہے بھئی اوکے نہیں بیٹھا ہے اللہ ایک بیس ہے یہ اہدے نہیں اللہ پاک نو عرشتیں بٹھاویے نا پھر یا تا علش وڈہ ہو جاسی یا اللہ پاک تھوڑا جا وڈہ ہو جاسی عرشتیں اب ایسا ہونیاں پہ میں آگیا بھائی میرے بانیاں کرے دے کرے بہارال کفیت ہے بلکل کسے چیز دے بارے اللہ دے نان دے بارے کفیت ہے جو پہنچو اللہ دے صفت دے بارے اللہ دے فعل دے بارے کیوں کہ ایسی پہنچ ہی نہیں سکتے اللہ پاک اخدار سارے سمندر سے ہنیاں بان جا ہوا رہی ہو جائے سمندر ہونے سارے درخت کلمہ بان جا ہوا میرے یہاں صفحہ دیکھنے شروع کر دے بارے ہاں جی نہیں پہنچ سکتے شاہیاں ختم ہو جا سن کلم ختم ہو جا سن شاہاں اندھی یہ وقت کی اڈا بڈا سارا کچھ بنیا ہویا نظام ہے جنہیں کون نال آکھے بنا دیتا ہے وہ کی حسنی ہے اوہ تھی روی جیڑا اندھے نبی نے قرآن دے بھائی تحرم کرایا یہ آپ دیں یہاں صحیح بات ہوں ہے سڑی آفیت و سیدھے بیٹ اچھا جی اندھی تمثیل نہیں بیان کرنی کی سیدھے نال اندھا مقابلہ نہیں کراؤنا ہاں جی وَلَا مِيَا كُلَّهُ کُفْ وَانْ آَحَادُ اندھا کُفْ کوئی نہیں بنااؤنا اندھا کُفْ ہے ہی کوئی نہیں ہونے یہ چیزیں کیوں نہیں لَا تَدْرِبُ لِلَّهِ لَمْثَال اندھیا مثال لَمْ بیانی نہ کیتی اندھی مَثَالُ الْعَلَّهِ وَلِلَّهِ مَثَالُ الْعَلَهِ اندھیا مثال تو بہت اچھی ہے اندھیا مثال لَا نَا بِیانَ کیتیان کرو ہاں جی یہ چیزیں جاننا کیوں ضروری ہے کہ ساڑھے باد علماء ہوں وَكْو جی انہوں ہو جانا بندہ بھی سنننہ جی تے اللہ بھی سنننہ بندہ کی کی جائے اللہ دا سنننہ تے بندے دا سنننہ تو مقابلہ کی نہ کرائی جانا ہے کوئی دماغ تیرا آذر ہے محلوی صاحب جانتی کہا رہے ہیں تو تو اے مقابلہ نہ کرائی وہ چیز بھی کھل کے سامنے آ جاسے جیڑا میں تندس ہے نے کہ تین چیزیں میں بیان کرساں گا وہ جو بیان کرساں اللہ پاہ دی قدرت ہے محلوق دی قدرت ہے سامنے رکھ ساں پھر پتہ لگ جا سی محلوق نیک پانی ہے جی کرونی چاہی دیئے تمزیل مثال دی نہیں چاہی دیئے کہ نہیں ایک پاسے اللہ پاہ دا علم وصی دوجہ پاسے محلوق دا بھی دستا اللہ پاہ محلوق دیئے صفات نالنا کیوں دستا بے آوے لو کیسے یہاں حقیر صفات نہیں اے تو اڈے چڑے معبود بنائے ہو انہیں اے حقیر صفات مالک نے کمال صفات میریاں نے اس لئے میرے نہ مقابلہ مقابلہ نہ کراؤ اللہ پاہ دا علماء شروع ہو جاندے ہیں اللہ پاہ دا علم اصل جانا کتے ہوں دا انہیں اصل جانا ہوتے ہوں دا انہیں کہ اللہ پاہ دے نا کسے طریقے شراکہ تثابت کرا بیئے کلیہ جیڑا انہیں نے بنائے ہوئے نا وہ کہ آج انہیں سارا کوش آ جاسی بارہ اللہ دا نالے کے شروع کر دے ہیں اے تین جیزیں انہیں ہر اسم ویچے صفت ویچے فیل دے ویچے اللہ پاہ دے ویچ دیان دا ہنجی پہلے اسما دے بارے اسی پڑھاں گئے نامہ دے بارے اللہ پاہ دے نامہ دے ویچ پیڑا کلیہ اے یاد راہ لو حسنہ نے اللہ پاہ دے نام کی انہیں انہیں اللہ پاہ نے خود نام رکھا میرے سارے نام حسنہ نے الحسنہ کی مطلب ہے پیارے اچھے تے اصل چیز جیڑی سارے مفسرین نے لکھے نے ایک کامل سفادہ مالک ہے ان دے بہت کمی نہیں کرنی کاملیت اے سلی میں آنکھے آئے بھئی امام ابن قیم راحمہ اللہ نے کیسے نے پوچھا ہے بھئی اے مشرک تیڑی کعور کیوں ہیں اللہ پاک ان دے بارے کوئی ارشاد فرماؤ انہیں کہا مشرک نقص باندھا ہے اللہ بیچے اے اے سلی میرے بھائی آئے اسماع و سفادہ جاننا نہائید بہترین علمیں جدو اللہ پاک دے نامان دے نال تسی اللہ پاک نو پہچار لائی سوگے جتنی قصد یہ گنجائش ہے تکہ دے اوشیرک دے نیڑے نہیں جاندہ پھر انہوں لا الہ الا دی بھی سمجھ آ جاتی کیونکہ جنہیں ہی اسماع و سفاد نے اے دلیل کے سباد دی اللہ پاک نے لیاندہ میرے آئے نا میرے آئے سفاد میرے آئے حیل ہنجی تے پھر میرا اللہ علاق اللہ ہونا میرا حق نہیں بڑھ دا اے دلیل ہے فائی صاحب اللہ پاک جی لا الہ الا دے اس لئے مثلا جہ دو آسی ہونا اگے جیڑا سلسلہ ساڑا چلدا پہا تفسیر دا اے چار پائن دروس تو بعد اے ہمیں چلدا رہا سی پھر تو انہوں سرور بھی ہو سی جدو کوئی آگیا نا مثلا جدو کوئی نام آیا کرے گا کہ میں ربہ دیتا کرانگا کسے صرف دی ربہ دیتا کرانگا کسے فیل دا ربہ دیتا کرانگا مرکزی مضمون دینا تسیر حیران رہ جاسو بھئی یار اینا پیارا پھر چاشنی اور بات جاسی اچھا جی حسنہ نے حسنہ نہ کی مطلب اللہ حسنہ نہ مطلب بہت پیارے نہ بہت اچھے نہ کامل نہ نقص کوئی نہیں وسدہ اسم دے ویچے نقص کوئی نہیں تے تسیر کی کرنا ہے اللہ پاک اس دی دلیل کی ہے کہ اللہ پاک دے سارے نہ اس دی دیو خود وستا کلام ہے ہنجی وللہ الاسماء الحسنہ اندے سارے نہ بڑے پیارے جے اندے نام ہیں بڑے پیارے نے ہنجی باہ دے چو بیس آج اندی ہے بھئی اندے نڑین میں ناماندہ کی مطلب ہے کی نہیں ہے ہنجی وللہ الاسماء الحسنہ اس دے سارے نہ بڑے پیارے نے فدعو ہو بہا جدو بھی پکاریں فا کیے فا فسیحہ ہے جدو بھی اس کو لو دعا کریں اس پہلے شرط مذوف ہے جدو بھی اس کو لو دعا کریں اندے ناماندہ اندے واسطہ دیتا کر اس لئے جدو بھی تجھے بیکھو گے ربنا ربی قرآن دے پہ جدو بھی دعا نکل ہوئے گی ربنا تو شروع ہوئے گی اکثر دعا ماں ربنا ربی کیونکہ رب دے مفہوم جدو بندہ زیادہ اللہ پاک دے اگر ہوندہ تو ہوندہ وہ تو کسے مشکلیں چوندہ ہیں نا تیر رب دے جیڑا ہے ماں نا اس دے ویچ سارا کوش آمال ہے یہ میرے پروردگار تیرا دروازہ ایسا ہے کہ ساری ذرہ ذرہ دی مشکل کو جائی تیرے ہاتھیں جائے میں تیرا دروازہ چھڑ کے اور کڑے داتے جاماں کسی دے ہاتھ ویچ ہے ہی نہیں خدا ہی کسی دے ہاتھ مشکل کو جائی آئے ہی نہیں اس لئے میری اے ارزی سون مالکہ میری اے دعا سون اور میرے بانی فرما فاد او ہو بہا اس لئے جت ہوتا ہے انہو رحمت دی ضرورت پوئے ان دے سارے رحمت اللہ نا کٹھے کالے دے انہو واسطے دینے شروع کا علماء فرمان دے فاد او ہو بہا وزار اللہ زینا یو لہ دونہ خیہ سمائے ہی ان دے نا بلپا کدے نا پامی جیڑا اللہ پاک دے نامہ دے ویچ الہاد کردہ الہاد مطلب کی اللہ پاک دے ویچ او صفات داخل کردہ کہ جیڑیاں صفتاں ان دی شان دے لیکن مثلا مثلا کہ کوئی جو میں یہود آخ دے نے کہ عیسائی آخ دے نے کہ اللہ پاک نے ستویں دن آرام کیتا چھے دن کم کیتا زمین اسمان منائے ستویں دن اللہ پاک نے کی نہیں اوندے ویچ داخل کرنیاں یا اوندیاں صفات کسے مخلوق ویچ داخل کرنیاں ہنجی مثلا 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 کہ میں دن دیران ار رزاک کس انو آخ دینا داتا ہے ہنجی ایسے بندینا تعلق نہ رکھیں جو نکلیئر کر رہے کہ ظالمان اسی تے ایس قرآن دیم لے کے چلنے نارے ہاں تو کیوں قرآن دے انٹی جاندہ آ میرا بائی جاگر کہ تیرے شبات ہین دے قرآن تو دور کرتے جا سکتے وزراللزین یلحدون فی اسمائے جیڑا اس دے اسمائے ویچ الہاد کردائے ان دینا تعلق نہ رکھیں ان قریب ان دے عملان جزا پوری دے آنگے اسی ایس صورت عراف دی آیت مبارکہ ہے اچھا جی گل ہو گئی بائی اس دے اسمائے حسنہ ان دی دلیل کیے ان دی دلیل اللہ پاک نے اپنے ایک علم دا ادنہ جا تعرف کرایا ویسے دے میں پہلے دستہ کہ اس دی صفات شروع کر دیو تو سمندر ختم ہو جانگے اللہ پاک فرماندہ وَاِندَهُ مُفَادِحُ الْغَيْبِ اس سے دے کو غیب دیا چابیاں نہیں اللہ پاک دے غیب دیا کار دیتا تے ہون سرڈے تے ولیاں دے بلیاں نو بھی پتا ہے علم غیب کی اندہ چلو بنایی رکھن بنایی رکھن انہیں گپا نای صاحب کی تا اب اللہ پاک پہ لیلہ اسی تا نشان دا ہی کار سکتے ہیں وَاِندَهُ مُفَادِحُ الْغَيْبِ غیب دیا چابیاں کے سکول نہیں باری تعلیٰ کو اچھا جی لَا يَعْلَمُهَ اللہ ہوا پھر حصر آگیا پہلے حصر پھر تاقید بے کسے بلکھے جنہیں ماریا جانا انہوں کوئی نہیں جاندہ گئے بنا وہ ہی جاندہ ہے ہنجی وَاِندَهُ مُفِ الْبَرَّهُ وَالْبَحَرُ وہ خوش کیا لی ہر شاہ بھی جاندہ ہے تو سمندرہ لی ہر شاہ بھی جاندہ ہے وَاَدْتَسْكُوتُو اے ہونو بے لو چھوٹا جنہ ماننا مَا تَسْكُوتُو مِمْ بَرَا کا دن ایک ایک پتہ کسے دراختنا نو ڈگ دا ہے اس دی علم ہے اس دی جررت ہی نہیں کہ اس دی علم تو بغیر ان دی قوت تو بغیر ہٹ جاوے اللہ پاک دا حکم ہوئے اس دی پتہ نو کہ اہلے تو جوڑ کے رہا نا دراختنا جو پتہ دیکھ جاوے اس دی جررت ہی نہیں مہن نا قوتہ نا مالکا اور میں ایس علم دا مالکا اسماع الحسنہ جسا میں لگ دی پہج اللہ پاک اپنے اعلی محمد دیئے ادنا جی صحفت ادنا جی تعرف حال اقرار ہے میں یہاں سرنیسار یہاں ختم ہو جاؤں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ایک تشبیح دیتی ہے ساڑے اندر بیٹامن وازتے کہ میں انہا شانہ نا مالک ہے تے پھر میں نوہ کو وزیر رکھ سنگا یا کچھ دھیان کرو ہنجی اصل چیز آئے ہنجی اللہ یا علموہ وہ پتہ جدو ڈگ دا ہے نا وہ کنیاں بازیاں لینیاں نے کیڑی ہوا چل دی پھئی ہے ہنجی کس طرح نے جانا ہے کتھے جانا ہے تے اندھی انتہا کی ہے اندھی علمی چا اللہ یا علموہ وَلَا حَبَّةِن چل ہو ایک دانہ فی ظُلُمَاتِ الْأَرْدِ زمین دے ہنیرہ جتے اخیر درجے دا ہنیرہ ہوئے او تھے پہ آئے ایک دانہ ایک دانہ پہ آئے وَلَا رَتْبِن او دانہ ہی نہیں کوئی خوشکی دی چیز ہے ہنجی کوئی تری دی چیز رَتْبِن تری دی چیز ہنجی وَلَا یَا بِسِن یا خوشکی دی چیز زرہ زرہ اے اینے دو میں نکرہ آئے نکرہ اے بھی تقلیل واسطے قلت واسطے زرہ ہنجی اللہ فی کتاب مبین بقاعدہ اس نے کو کتاب مبین کتاب مبین کی یہ اس دا علم ہے چھ کتاب مبین کی یہ اس دا علم ہے ہنجی تسی دس سو بھئی ایتھے اے مثال دے کے کیے ایسے قیدے دی اے مثال لیندی گئی ہے کدھرے کوئی خامی نظر آئی الحسنہ ہیں نا اندھے نام کے نہیں ایسے نام آلے نو کسے نو وزیر مشیر رکھن دی ضرورت ہے قینات دی تدبیران دے ویش شامل کرن دی ضرورت ہے کیونکہ اے ایتھے حرف آئے گا جدو اسی کسے غیر نو شریک کرن گے نا ایتھے حرف آئے گا دوسرا گیدہ اللہ تعالیٰ کے اسما آلام وعصاب ہیں کیا کہ گئے آلام مثلا جس طرح اسی کسے بندے دا نہ رکھے ہم نے اے جی وہ اس دا پتہ اندھے بسانوے فلاں بندہ اس لئے اللہ پاک دے جیونے نام لینا جدو اسی آہدیسہ ہیں اسمی ساڈے فوراں زینے چاہا جسی بھی یہ باری تعالیٰ دے بارے گا لون لگتی جدو آج آسا ہے اللہ علیم فوراں زینے چاہا جسی کہ باری تعالیٰ دے گا لون لگتی ان دے صرف نا نہیں ہے ایک مسئلہ بنتا میرا نا ہے موسن ہاں جی ہو سکتا میرے میں جو صفت ہی نہ پائی جاندی ہوئے موسن دا مطلب احسان کرنے لڑا میں منٹے چونے پیرو پٹڑیوں لے جاندہ ہوا ہاں جی احسان کی چنگا کر کے راجی ہی نہ ہوا میرے جو وصف ہی نہ پائی جاندہ ہوئے لیکن اللہ پاک دے ہر نا جیڑا نا ہوئے گا اس سمی ہوئے گا ان دے سماد ہوئے گی یہ سنے گا اللہ لین جاندہ ہوئے گا او تا اللہ پاک نے اپنا نام لے آندا ہے آلام بھئی علم ان دا نا نشانی اے مالک دی بات ہو رہی ہے تیہاں وصف ہی ہوندے بھئی صفت بھی پائی جاندی جیڑا مثلا آس سمی تو وصف کی نکل دا سماد دا ہنجی آر رہیم تو وصف کی نکل دا رحمت دا بھئی رحمت دوں دے رجب پائی جاندی ان دا کیے دلیل دلیل اس دی کیے اس قیدے دی دلیل سورت اکاف وہو وغفور الرحیم رحیم کیے اس دا نام ہے رحیم کیے باری طالع دا نا ہے تے اگے آگے جی اے نا اتے میں کی لکھا ہے بھئی اوندے جیڑی اسماں ہونگے علام ہی ہونگے پتہ لگیا کہ باری طالع دا نا آئے علام ہے اچھا جی وَرَبُّ قَلْ غَفُورُ وَزُّرْرَحْمَ تو اٹھا رب ہے غفور ورحیم ہے رحمت اللہ ہے وصف الرحمت وصف ہوندے بیچے پایا جاندہ ہے کال سمجھ لگی زیادہ جیڑا ہوندہ ہے مثلا اوہ مصدر کرنا پا ہوندہ ہے مصدر دے بیچے کہ زمانہ نہیں ہوندہ نا اس لئے اللہ پاہ دے جنہیں اسماں ہیں انہیں مصدر تو زیادہ لے جانے ہیں لیکن اللہ پاہ کو ماضی دے بیچے استعمال کرے مزارے چاستعمال کرے انہیں دی مرضی ہے نا ہنجی او جمیں جمیں بیان فرمائی جائے گا سی آمن نا ہونگا سمجھ لگ گئی اللہ پاہ دا نا اہمیں نہیں ہیں ہونے اے پھر کیا درمیان اختلاف ہے نا بھر میں تو انہوں کی آخر ہے پہلے وہ آہ دے نے میں ٹھیک کہ جو اللہ پاہ دے کلام مننے آئے نا تو پھر انہوں نے جسم مننا پوڑا انہوں نے مننا پوڑا اسی بھی کلام کرنے ہیں اللہ پاہ بھی کلام کرنے ہیں مسئل ہو جاسی ہیں بس انہوں نے شیطان نے پٹی پڑھا دیتے ہاں جی تو اللہ پاہ دے نا اوہ وصف پایا جاندہ ہوئے گا تیسرا کہہ دا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماں اسماعِ حسنہ میں جو صفات اور معنی ہیں اگر متعدی ہوں تو ان پر ایمان تین چیزوں کے اسبات سے مکمل ہوگا لازم دے متعدی کیشہ ہندی ہے لازم دا مطلب یہ ہے بھئی مثلا جس دے ویچ مفعول دی ضرورت نہیں ہندی فیل لازم کی ہندہ ہے جس دے ویچ مفعول دی ضرورت نہیں ہندی مثلا میں گیا ہاں جی اگے مفعول نہیں میاں ہے تو کھاتا چال گیا ہے میں آیا ہاں جی مفعول نہیں میاں ہے تو کھاتا چال گیا اچھا جی اگے فرض کرو متعدی کی یہ میں نے کھایا ان کی کھا دا اگے اے چیز تقاضی کر دی کی کھا دا میں نے کھانا کھایا کھانا مفعول ہو گیا اس دے لئی اللہ پاک دے باز نہ لازم نے باز متعدی نے متعدی دا مطلب ہے مخلوق دے بارے نے باز اس دی ذات دے بارے نے مثلا متعدی ہونا ہے تو پھر تین açی امان لوٹا لازمی ہیں اکھیڑیا تین açی اگرین چیز نے پہلی چیز یہ ایمان لانا کے یہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اے اسم ہے اللہ پاک واسطے ثابت ہے یہ ایمان لانا کے یہ نام دوسری چیز یہ نام یہ صفت صفت کو متضمن ہے وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے وہ صفت بھی اللہ پاک دے وچے پا ہی جلن دی ہے صفت کا حکم اور مقتضا بھی ثابت ہے اے ایمان لیونا کہ اللہ پاک تھا جیڑا اس صفت پائی جاندی ہے اس صفت دے بارے جیڑا حکم اگے لائے گا اللہ پاک اس صفت دی بنیاد تھے وہ حکم دے اس بات ہے بھی مثلا اگر مثال دیتی ہوئی ہے مثال کی یہ اللہ پاک فرمانا ہے واللہ یسمہ اتحاب رکمہ ان اللہ سمیعن بصیر ایک صحابیہ نو بڑی ہو چکی ہے میہنہ کچھ پلش ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاں ہاں جی تے طلاق دے دیتی میہنے طلاق کی میں دیتی زہار کی تا زہار کی اندھا ہے بھئی آخنا بیگم نو بھی تو میری ماں رنگی ہیں ہاں جی انہوں زہار آخ دے اچھا اللہ پاک نے فرمایا کی فرمایا قد سمیع اللہ قول اللہ تی تجادلو کا فی زوجہا اللہ پاک نے اس دی بات سن لئی جیڑی توڑے نار بات چیت کر دی پیئی آئی آبدے میہنے بارے و تشتگی اللہ ہے اور اللہ جے سامنے اپنی گریہ زہری پیش کر رہی ہے واللہ ہو یسمہو تہا بھورا کما اللہ پاک نے توڑی بات چیت سن لئی اسمی اللہ پاک نے بات ہے سن لئی صفت بھی ثابت ہو گئی اللہ پاک صفت بھی ثابت ہو گئی اسمی ہوندہ ہے تے صفت کی میں ثابت گئی ان اللہ سمیع مصیر نامی ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک دا نامی ہے صفت بھی ہے اور اندہ حکم کیایا اللہ زینہ یزاہرونہ منکو منن سائم جیڑ زہار کاربندے نے اپنی بیویاں لی ماہنہ اممہاتہم اونن یا ماما نہیں ہیں این اممہاتہم اللہ ولدناہم اونن یا ماما ہوں وین جنہ اونن جایا ہے ہنجی ولدنا وینہم لیکولونہ منکرم منالکول اے اہمیں منکر کول ہے وزورہ جوٹھی بات ہے اللہ پاک بخشنان میر بانے وہ حکم زہار دا چونگیا پہلے اے ہا اسلام تو پہلے زہار تو بات طلاق ثابت ہو جاندی ہے زہار دا حکم چونگیا اچھا جیو ان اللہ اگر لازم ہے لازم مثلا لازم دے ویچ کیے اللہ پاک ہیے وہ زندہ ہے اللہ پاک ہیے ہنجی اندہ نام تے بھی ایمان لیونا پونا ہے کہ وہ ہیے اللہ لا الہ اللہ والحیل قیون اندہ حیل اندہ اگر مفہول دی ضرورت نہیں اسے دو چیزیں دے ایمان لیونا پونا ہے بھئی اے حکتہ اسمی رب دائے اسے بارے ثابت ہے دوجہ صفت جڑی حیات آ لیے ایک کامل اس سے دے ہوئے جو پائی جاندی ہے کلو منہ لائے حافان ویبکا وجہ رب کا ذل دلال والکرام ہر شایفہ نہ ہوئے گی تیرے رب دی ذات ہے باقی رہ گی ہنجی یہ ہاں تین قواعد ہے ہنجی اس سے ترہ چندے کور قواعد رہے ہیں وہ اب انشاءاللہ پڑھا جو ہے اصل چیزیں دے ہوئے جو ہی سامنے تو اڈے آئی ہے بھئی اللہ پاک دے لئی کی کرنا ہے کسے اسم دی کسے وصف دی کی کرنی ہے تاتیل نہیں کرنی بھئی اہمینہ ہی رکھیا گیا جی دوجہ اس دی تمثیل نہیں کرنی کسے مخلوق دے نال ہے مشابہت نہیں کرنی ہنجی تیسرا کی ہے تقیف ان دا کفیت نہیں بیان کرنی کہ اللہ پاک کا رشتی ہے تو اس طریقے نہ ہونا ہر اسم دے ویچے سے ترہن دیان رکھنا ان مسئلہ اللہ پاک دی سماعت دی صفت ہی ہے ہنجی جنہ کے دس سے آیا اللہ پاک نے جو اس دے رسول نے ہنجی ساڈی لے یہ نہیں کافی ہے اگران ٹو اچھ لاک جاوی ہے یار اللہ پاک کمیں انی مخلوق دی یا اکنام سندا ہوت سنگا اے کمیں یہ تقیف ہے اس دے پچھے کفیت دے پچھے نہیں پونا اللہ پاک سوچیں سمجھیں دی تفیق دے وآخر دعوانہ دے پچھے مobil موسیقی